بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمن اردو لیپ کی جانب سے تمام سننے والوں کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو ہم آپ کو اس چیز سے متعلق اگاہی دیں گے کہ کیسے لوگوں کے ذہن سے اسلام سے متعلق خیالات بدل جا سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائکی علم کی روشنی میں اس موضوع کا پوری تفصیل سے آہتا کریں گے اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا ایسا ہے جو اسلام قبول کرنے کی خواہش رکھتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کیسے منائے تو یہ ویڈیو ان کو بھی دکھائیں تاکہ وہ اس کی درست سمت میں رہنمائی حاصل کرسکیں ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے پریت نام کی ایک لڑکی آئی جس نے اپنا نام پریت بتایا اس نے بتایا کہ میرا تعلق سکھ مذہب سے ہے میں اسلام سے ایک ڈیڑھ ہفتے ہی متعارف ہوئی ہوں جب میں نے یونیورسٹری میں اپنے دوست کو دیکھا جس نے مجھے اسلام کے متعلق بتایا اور اس نے مجھے پڑھنے کے لیے دو کتابیں دی کیونکہ میں اپنے اس دوست سے بہت متاثر ہو چکی ہوں جیسے وہ اسلام پر عمل کرتا ہے جیسے وہ نماز پڑھتا ہے جیسے وہ گفتگو کرتا ہے جیسے اس کا میرے ساتھ رویہ ہوتا ہے میں اس سے بہت متاثر ہوتی ہوں پھر اس نے کہا کہ تم قرآن پاک کیوں نہیں پڑھتی اس میں کیا لکھا ہے اس کا ترجمہ پڑھو دیکھو اس میں تمہارے لیے کیا ہے میں نے ایسا ہی کیا اور میرا ایمان ہو گیا کہ اللہ تعالی ہی واحد خدا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں لیکن کچھ دیر بعد میرے والدین کو پتا چل گیا وہ بہت مذہبی کٹر سکھ ہے اور انہیں اس چیز کا بہت غصہ آیا کہ میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر رہی ہوں تو وہ مجھے گردروارے لے کے گئے اور انہوں نے مجھے دوبارہ سے سکھ مذہب قبول کروایا میں اس پر بہت خوش نہیں تھی مگر ان پر اعتراض بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے غصہ ہوتے اور مجھ پر چختیں چلاتے اس لیے میں اپنی آواز بلند نہیں کر پائی میں نے ان کا کہنا مان لیا مگر میں دل میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بات مان لی تاکہ مزید کسی بحث سے بچا جا سکے اب میں آپ سے مشروع لینا چاہتی ہوں کہ میں اپنے والدین کو کیسے مناؤں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں so i was pretty convinced after i read the quran that Allah is the only true God and Prophet Muhammad peace be upon him is the only his last messenger but after some time my parents came to know about it and they are very religious so they are very unhappy that i was diverting into another religion so they decided to take me to the temple to renew my faith despite the fact that i was not very happy i could not object them because they would scold and like raise their voice and i didn't want to fight with them so i just agreed but i did not do it from my heart i just did it to make them happy to please them to avoid any argument and all that so now i actually want to ask you for an advice what do i do how am i supposed to convince my parents how am i supposed to tell them that i believe this is the religion for me at least رہے ہیں خود پڑا ہے اسے اپنے والدین کو بھی دیں ان کو کہیں کہ وہ پڑھیں اور کسی ایسی چیز کی نشاندہ ہی کریں جو ان کو غلط لگتی ہے آپ کا جو مقصد ہے کہ آپ اپنے والدین کو اس کے حوالے سے منا سکیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ صبر کرنا پڑے گا یہ ایک دے دن کا کام نہیں ہے آپ کو ایک ایمان والے کی تمام ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں ڈاکٹر زاکین ایک نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو خدا پر ایمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتی ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کبھی اسلام قبول کیا یا نہیں یا یہ جو ایمان ہے یہ مسلمانوں والا ہی ہے آپ نے اسلام قبول کیا یا نہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنے کی خواہش رکھتی ہیں پریت نے اس پر جواب دیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں لیکن اس وقت ممکن نہیں کیونکہ ابھی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے والدین کو کیسے اسلام کی طرف مائل کروں کیسے ان کا دل اسلام کی طرف پھیروں تاکہ وہ میری خواہش کا بھی اعترام کریں کیونکہ میں نے اپنے والدین سے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی قدم اٹھاؤں گی تو میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی ڈاکٹر زاکی نائک نے کہا میں آپ کو اس الجن سے نکالنے کے لیے ایک نصیت بھی کرتا ہوں اور میری آپ کو یہ نصیت ہے کہ آپ میرا لیکچر اپنے والدین کو سنائیں جس میں مختلف مذائب میں خدا سے متعلق بات کی گئی ہے اسلام کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں بہت سے غیر مسلم ڈرتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ کیا تم دہشتگرد بننا چاہتے ہو میں ہر ایک غیر مسلم خاص طور پر نجوانوں کو یہ نصیت کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد میں آپ کے رویے میں واضح فرق ہونا چاہیے اسلام اس بات پر پورا زور دے کر فرماتا ہے کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور بہنا آپ کی جنت بھی آپ کی والدہ کے قدموں کے نیچے ہے چاہے آپ کے والدین مسلمان ہیں یا کہ نہیں جنت پھر بھی آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے آپ کی والدہ چاہے جنت میں جائیں یا نہ جائیں مگر آپ کو جنت جانے کا انحصار ہنڈر پرسنٹ آپ کی والدہ پر ہے آپ اگر اپنی والدہ سے محبت اعترام اور عزت کرتی ہیں اگر آپ ایک مسلمان بن جاتی ہیں تو پھر آپ کو ایک غیر مسلم والدہ کی عزت اور ان سے بتتمیزی نہیں کرنے مسلمان بننے یا مسلمان ہونے کا ارادہ رکھیں تو آپ کے اہوئیے میں واضح فرق ہونا چاہیے جو مصبت ہو آپ کی والدہ محسوس کریں کہ جو میں اپنی بیٹی کو فلان فلان کام کہتی تھی تو وہ نہیں کرتی تھی اب بینا کہے وہ کر جاتی ہے وہ میری بات مانتی ہے اگر آپ پہلے اچھی بیٹی تھی تو آپ کو اب بہت زیادہ اچھی بیٹی بننا ہوگا جب آپ کے رویے کا فرق دے کر وہ پوچھیں کیسے مصبت تبدیلی تمہارے اندر آئی تو ان کو بتائیں کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں جن پر میں عمل کر رہی ہوں کہ اگر آپ جانت کے ساتھ بیٹی کام کے بیٹی تھی تو آپ کو بیٹی تک دے پیپا کی طرف جب آپ کو بسید اچھی بیٹی تھی ہے جو آپ کو بیٹی میں سوڑی کی طرف جمال چیزں کا اچھی باشی ہے تو وہ کیا ہمیں جب ہمیں ڈیبی میں جب ہمیں ڈیبی میں جب ہمیں رای اچھا مہدہ تو آپ کو یہ بتے کریں کہ کہ پہلے تو آپ کو بیٹی کام کوئی جنگی آپ کو مغرین کرنے کی عنہ درستی بیٹی ně pants ڈاکٹر زاکی نائک نے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہونے سے پہلے والدین کی پچاس فیصد مانتی تھی تو آپ کو ان کی اب 99 فیصد ان کی بات ماننی ہوگی آپ اپنے والدین کی نافرمانی صرف تب کر سکتی ہیں جب وہ آپ کو خدا اور قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکے مگر کبھی بتمیزی کے ساتھ نہیں اگر آپ کے والدین نے کوئی بات کہہ دی کہ یہ آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کام کو لازمی کریں مثال کے طور پر اگر آپ کی والدہ آپ سے کہے کہ نیلے رنگ کے کپڑے پہنو تو اگر آپ کو نیلہ رنگ پسند نہیں لیکن مسلمان ہیں یا مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں تو آپ کو ناپسند ہونے کے باوجود نیلہ رنگ پہننا ہے اور آپ کی والدہ خوش ہو جائیں گی اور آپ کے ساتھ اتنی اچھی ہو جائیں گی پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ تمہارے اندر اتنی مصبت تبدیلیاں کیسے آئیں جیسے وہ پوچھیں تو ان کو بتائیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں اسی دوران آپ کو اپنے والدین کے ذہن سے غلط فہمیوں کو مٹانے کے ضرورت ہے میں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ غیر مسلم کون کون سے سوالات زیادہ کرتے ہیں ان میں سے ان غلط فہمیوں کو ذکر ہے جو میڈیا اسلام کے بارے میں پھیلاتا ہے اگر آپ یہ کتاب اپنے والدین کو دے دیں تو شاید اس کو پورا نہیں تو اس میں سے کچھ حد تک پڑھ لیں تو وہ سمجھ جائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے پرید کو ایک بار پھر نصیت کی کہ کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں قرآن پاک کی ہدایت ہے کہ آپ اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے سے روکیں احترام سے منائیں اسی طرح سے وہ تبدیل ہو جائیں گے شروع شروع میں تو وہ بہت اداس ہوں گے کیونکہ قدرتی طور پر وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ ایک غلط مذہب کی جانب جا رہے ہیں مگر آہستہ آہستہ وہ پوری طرح سمجھ جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنے والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہی آپ خود ہی ہوں دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سمجھنے کا امی لگا آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے کمنٹ سیکشن میں آپ کا انتظار رہے گا آخر میلہ طلع سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آسانیہ پیدا کرنے اور آسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلِ الْبْلَغُ الْمُبِينَ